پولی ونائل کلورائیڈ اینڈ پولی سٹائرین کے بارے میں بات کرتے ہیں یہ دونوں ہمارے پاس جو پولیمرز ہیں یہ ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں جی ایڈیشن پولیمرز بھی ہم اس کو کہتے ہیں اور کس طرح سے ہمارے پاس یہ بنتے ہیں ہم کہتے ہیں ہمارے پاس پولیمرائزیشن ہوتی ہے کس کی جو ہم مونومر ان کا لیتے ہیں تو یہاں ہم لکھتے ہیں پولیمرائزیشن اگر پولی ونائل کلورائیڈ کی پہلے بات کریں تو پولیمریزیشن ایک بہت ہی کنٹرول وی میں ہم کرتے ہیں ٹھیک ہے اور لیتے کیا ہیں جی مونومر ہم وینایل کلورائیڈ لیتے ہیں ٹھیک ہے وینایل جیسے کہ ہم نے بتایا تھا CH2 double bond CH یہ جو ہمارے پاس گروپ ہے اس کو ہم کہتے ہیں جی وینایل گروپ ٹھیک ہے اور اس طرح سے ہمارے پاس جب کلورائیڈ کی ہم نے بات کی تو اس کے ساتھ ہمیں کیا اٹیچ کرنا پڑے گا یہاں پر کلورین ٹھیک ہے تو یہ ہے جی ہمارے پاس وینایل کلورائیڈ بیسیکلی یہ مونومر ہے n number of مونومر جب ہم لیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کی کیا کرتے ہیں جی پولیمریزیشن کرتے ہیں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ہم لیتے ہیں اس کی temperature اس کے لیے لیتے ہیں 52 ڈگری سی ٹھیک ہے یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں اور 9 atmospheric pressure پہ ہمیں یہ جو ہے پولیمریزیشن کرنا پڑتی ہے تو یہ پولیمریز ہو کے ہمیں کیا دیتا ہے PVC پولی وینایل کلورائیڈ ٹھیک ہے اب اس میں کیا ہوتا ہے ہمارے پاس یہ جو مونومر ہے یہ بہت سارے repeating unit جو ہیں ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں add ہوتے جاتے ہیں اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں جی یہ ہمارے پاس addition polymer ہے ٹھیک ہے اور اس طرح سے ہم اس کو لکھتے ہیں ہمارے پاس کیا آ جائے گا CH2 اور اس کے ساتھ ہمارے پاس کیا ہوگا یہاں پر CH as it is double bond ہمارے پاس ان میں سے ختم ہو جائے گا اور یہاں پر chlorine attach ہوگی اور یہی والا پورا کا پورا unit جو ہے بار بار repeat ہوگا CH2 again پھر CH اور نیچے اسی طرح سے یہاں پر chlorine اور یہ attach ہوتے جائیں گے اور اس طرح سے n number of ہمارے پاس یہ جو ہے پورا کا پورا مونومر بن جائے گا ٹھیک ہے اس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے یہ کیا آ جائے گا اس کو چلیں ہم اس طرح کر کے لکھ دیتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے یہ repeating unit بار بار کیا ہو رہا ہے repeat ہو رہا ہے اور ہمارے پاس کیا دے رہا ہے جی پی وی سی بنا کے دے رہا ہے پولی وی نائل کلورائٹ تو ہم یہاں پر لکھ سکتے ہیں اس کو short form میں پی وی سی اب اس کی اگر ہم دیکھیں raw form میں تو ہمارے پاس یہ پی وی سی جو ہے بہت زیادہ stable نہیں ہوتا اس کو یعنی کہ finishing جب ہم اس کی کر رہے ہوتے ہیں تو بہت سارے ہمیں اس میں کیا ڈالنے پڑتے ہیں stabilizers کچھ add کرنے پڑتے ہیں جس طرح کچھ ہمارے پاس UV stabilizers ہوتے ہیں جتنے بھی ہم polymers وغیرہ بنا رہے ہوتے ہیں ان کی commercial supply کے لیے ان کو ایک stable form میں لے کر آنے کے لیے ہمیں کچھ additives بیچ میں add کرنا پڑتے ہیں تو ہم heat stabilizers different بیچ میں add کر سکتے ہیں تاکہ اس کی جو heating capacity ہے اس کے اوپر اگر heat وغیرہ apply کی جاتی ہے تو یہ ایک دم سے deform نہ ہو یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں damage نہ ہو اس کو بڑھانے کے لیے تو ہم کیا add کر دیتے ہیں heat stabilizers add کرتے ہیں اس کے علاوہ اس کی plasticity range کو increase کرنے کے لیے یعنی کہ یہ ہمارے پاس جس form میں flexible ہے flexibility کو increase کرنے کے لیے ہم plasticizers بھی بیچ میں add کرتے ہیں اور different pigments وغیرہ بھی بیچ میں add کی جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے PVC کی finishing کے لیے یعنی کہ اس کی final جو ہمیں form ملتی ہے اس کو بہت ہی ہر حوالے سے ہم کیا کرتے ہیں جی stable بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں بیچ میں additives بیچ میں کیا کرتے ہیں ڈال لیتے ہیں اسی طرح سے ہم اس میں flame retardants بھی add کر سکتے ہیں جو کہ ہمارے پاس particular chemical ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں جی poly chlorinated biphenyl ٹھیک ہے تو یہ ہم بیچ میں add کرتے ہیں تو اس طرح سے ہمارے پاس PVC جو ہے وہ flame retardant ہو جاتا ہے یعنی کہ فوراں سے اس کو آگ جو ہے وہ نہیں لگتی اس کے علاوہ ہم جو ہے اگر PVC کی بات کریں تو بہت ساری ہم جو ہے جگہوں پر اس کو use کر رہے ہوتے ہیں PVC کے pipes ہوتے ہیں جو ہم use کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح سے ہمارے پاس جو buildings وغیرہ ہوتی ہیں اس میں بھی اس کا جو ہے وہ اس کی manufacturing کے لیے ہم جو ہے وہ use کر رہے ہوتے ہیں PVC کو ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس کے جو ہے trousers وغیرہ بھی بنایا جاتے ہیں تو اس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس PVC کی جو ہے وہ different applications بھی آ جاتی ہیں اب ہم بات کرتے ہیں polystyrene کی polystyrene جو ہے یہ بھی ہمارے پاس ایک addition polymer ہے ٹھیک ہے اور اس کو ہم کس طرح سے حاصل کرتے ہیں جی ہمارے پاس polymerization کی different techniques ہوتی ہیں جو ہم use کرتے ہوئے اس کو بنا لیتے ہیں ان میں سے ہمارے پاس emulsion کچھ techniques ہوتی ہیں ٹھیک ہے جس میں foam سی یا فوک سی جھاک سی بن جاتی ہے اس کو کہتے ہیں جی emulsion polymerization ٹھیک ہے جس طرح ہم oil اور water کو mix کرتے ہیں تو ہمارے پاس کیا ہوتا ہے جی اس میں جھاک سی بن جاتی بلکل اسی طرح سے ہمارے پاس emulsion polymerization آ جاتی ہے اس کے علاوہ suspension polymerization بھی ہوتی ہیں تو ان دونوں mostly ہم ان دونوں سے جو ہے وہ بنا رہے ہوتے ہیں polystyrene کو تو یہ ہمارے پاس polymerization کی کچھ techniques ہوتی ہیں جس سے ہم پی ایس کو جو ہے prepare کر سکتے ہیں ٹھیک ہے polystyrene جس کو ہم کہتے ہیں اب یہاں پر ہم اس کا اگر دیکھیں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے جی ہم سب سے پہلے styrene لیتے ہیں جو کہ monomer ہے ہمارے پاس CH2 again vinyl group ہمارے پاس اس میں آ رہا ہے CH فرق صرف اتنا ہے کہ وہاں ہمارے پاس chlorine attach ہوا تھا یہاں ہمارے پاس phenyl ring آ جائے گا ٹھیک ہے یا benzine ring آ جائے گا یہاں پر ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ monomer unit ہمارے پاس کیا ہوگا جو ہے وہ polymerize کرے گا جب تو ہمارے پاس کیا ہوتا ہے جی polystyrene prepare ہو جاتا ہے تو اس میں ہم کس طرح سے اس کو لکھتے ہیں یہاں پر ہم اس کا بالکل polymerized form میں یہاں structure اس کا draw کرتے ہیں CH2 اب double bond ہٹ جائے گا اور single آ جائے گا CH as it is اور نیچے ہم چلیں اس کی وجہے ہم کیا لے لیتے ہیں چلیں ہم اس کو as it is ہی لکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہمارے پاس یہ benzine ring آ گیا ٹھیک ہے اب یہ ہی unit بار بار repeat کرتا رہتا ہے repeat ہوتا رہتا ہے اس لئے ہم یہاں پر لکھتے ہیں n number of monomers ہم نے لیے تھے تو اس لئے n number of ہمارے پاس یہ جو ہے کیا ہوں گے repeating units ایک دوسرے کے ساتھ add ہوتے چلے جائیں گے اس لئے ہم اس کو کہتے ہیں addition polymer ہمارے پاس polystyrene کی بھی جو ہیں بہت سارے uses ہوتے ہیں جیسے ہمارے پاس series covers ہوتے ہیں وہ ہم اس سے جو ہے وہ بنا رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ہم دیکھ لیتے ہیں ہمارے پاس اس سے بن سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہمارے پاس food packing کے لیے ہم materials وغیرہ use کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے پاس کیا ہوتا ہے styrofoam وغیرہ جو ہم use کرتے ہیں وہ بھی ہمارے پاس PS سے مل کے بنتا ہے ٹھیک ہے PS basically ہم اس میں use کر رہے ہوتے ہیں اسی طرح سے اگر ہم جو ہمارے پاس cup ہوتے ہیں polystyrene cup جیسے ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ بھی ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں جو پیس سے مل کے بند رہے ہوتے ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ different ہمارے پاس اس کے جو ہے وہ uses آ رہے ہیں اور اگر ہم اس کی دیکھیں کہ ہمارے پاس اس کو جو ہے وہ فلیم ریٹارڈنٹ ہے یا نہیں تو اس کو بہت جلدی سے آگ لگ جاتی ہے اس کے علاوہ اس کی ڈیگریڈیشن کی اگر ہم بات کریں یعنی کہ فوراں سے اس کی ختم ہونے کی بات کریں تو ہمارے پاس کیا ہوتا ہے اگر ہم اس طرح سے کوئی بھی اورگینک مٹیریل یوز کرتے ہیں تو فوراں سے یہ کیا ہوتا ہے ڈیگریڈ ہو جاتا ہے یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں کوئی بھی ہمارے پاس آرگینک سولونٹ ہو جیسے ٹی ایچ ایف ایٹ تیٹرا ہائیڈرو فیرین تو اس کے اندر یہ فوراں سے کیا ہوتا ہے جو ڈیزولو ہو جاتا ہے اس کے علاوہ اگر ہم اس کی ارینجمنٹ دیکھنا چاہیں تو ہمارے پاس یہ تین ڈیفرنٹ فارمز میں پولیمر جو ہے ایکزسٹ کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس ایک آ جاتا ہے ہم یہاں پر اس کو لے آتے ہیں اس کو یہاں پر represent کرتے ہیں یہ ہے ہمارے پاس اس کو ہم لگتے ہیں آئیسوٹیکٹک اس میں ارینجمنٹ کی طور پر ہم اس کو لے رہے ہوتے ہیں بیس بیسپہ ہم اس کو آئیسوٹیکٹک کہتے ہیں ہم کہتے ہیں آئیسوٹیکٹک اس کو کس طرح سے ہم اس لیے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اگر ہم اس سے compare کریں یہ جو ہمارے پاس ہے ہمارے پاس جو پولیس ٹائرین بناو آیا ہے اس سے ہم compare کر لیتے ہیں یہ ایچ جو ہم نے گرین کلر کے دکھائے ہیں یہ والے ہمارے پاس یہ جو بال سے ہم نے ریپیزنٹ کیا یہ یہ ہیں اور ییلو سا جو ہم نے یہ ریپیزنٹ کیا یہ ہمارے پاس جو ہے فینائل رنگ ہے ٹھیک ہے بنزین رنگ ہے اور باقی اس کے ساتھ یہ ہائیروڈن اٹیچ ہے تو ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں ایک خاص ارنجمنٹ کے ساتھ ہمیں نظر آ رہا ہے یعنی کہ ایک طرف ہمارے پاس جو ہے ہائیروڈن یہاں پر آ رہا ہے اس کے بعد ہمارے پاس فینائل رنگ ہے پھر ہائیروڈن ہے تو ایک ترتیب ہے اس کے اندر اور وہی ترتیب بار بار ریپیٹ ہو رہی ہے پھر ہائیروڈن بھی ہمارے پاس اس طرح سے نظر آ رہے ہیں اور فینائل ہمارے پاس اسی طرف کو ہے جہاں پر پہلے تھا پھر دوبارہ سے فینائل اسی طرف کو ہے پھر دوبارہ سے تو ان میں ایک خاص ارنجمنٹ ہے اور وہی ریگلر پیٹرن ہمارے پاس انڈ تک جو ہے وہ جا رہا ہے اس لیے اس بیسز پہ ہم اس کو کہتے ہیں یہ ہمارے پاس کون سا آئیسو ٹیکٹک پی ایس ہے ہم یہاں پر اس کو کہہ دیتے ہیں پولیس ٹائرین کی ہم نے یہاں پر ابریویٹڈ فارم لگ دی ہے پی ایس اب اس کے بعد ہم اٹھا لیں اگر یہ ہمارے پاس ریگلر پیٹرن جو ہے وہ آلٹرنیٹ ہو جائے یعنی کہ یہ جو فینائل رنگ تھے وہ کیا ہو رہے ہیں پہلے ہمارے پاس سارے کے سارے ایک دیریکشن ایک طرف تھے اوپر کی طرف ہم دیکھ رہے تھے اب ہمارے پاس کیا آ رہا ہے پہلے نیچے ہے پھر یہاں پر اوپر ہے پھر نیچے ہے پھر اوپر ہے اور ریگلر پیٹرن میں یعنی کہ آلٹرنیٹ پوزیشن پہ جب ہمارے پاس بلکی گروپس آ جاتے ہیں کسی بھی پولیمر کے تو اس ترتیب کو ہم کیا کہہ دیتے ہیں اس کو ہم سنڈیو ٹیکٹک کہتے ہیں اور یہاں پر ہمارے پاس یہ کیا ہے جی سنڈیو ٹیکٹک پی ایس ہے تو اس کے ساتھ ہم یہاں پر لکھ دیتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ہے پی ایس اسی طرح سے ہمارے پاس اگر یہی ریگلر پیٹرن جو ہے وہ نہ ہم جو ہے فالو کر رہے ہوں اور ہمارے پاس کیا ہو کبھی فینائل ہمارے پاس اوپر کی طرف آ رہا ہے ایدھر ہمارے پاس موجود ہے کبھی ہمارے پاس یہاں نیچے موجود ہے پھر ایک ہیروڈن کا اسی طرح سے گیپ دے کے ہمارے پاس اوپر آ گیا ہے پھر دوبارہ سے نیچے اس طرح سے موجود ہے تو یہ ہمارے پاس ایک ایر ریگلر سا پیٹرن ہے جب ہمارے پاس ایر ریگلر سا پیٹرن آ جاتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں ایر ٹیک ٹیک یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں جی ایر ٹیک ٹیک ٹھیک ہے تو یعنی کہ وہ ہمارے پاس جو ہے وہ اس کو ایک ریگلر پیٹرن کو فالو نہیں کر رہا ہوتا ہمارے پاس زگ زگ پیٹرن سا آ جاتا ہے فینائل رنگ کے یا بلکی گروپ کے اٹیچ ہونے کا تو ان طرح کے پولیمرز کی جو ہمارے پاس یہ جو سٹرکٹر آ جاتی ہے اس کو ہم ایر ٹیک ٹیک کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمارے پاس یہ دیفرنڈ جو ہے وہ پولیس ٹائدین کی جو ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں ہمارے پاس فارمز جو ہے وہ بنتی ہیں ٹھیک ہے اور اس حوالے سے اگر ہم بات کریں کمرشلی ہمارے پاس جو ہے وہ ایر ٹیک ٹیک جو ہے وہ پی ایس ہوتا ہے کیوں کیونکہ ہمارے پاس اس کی جو ہے ترتیب ایک خاص ترتیب نہیں رہتی ارینجمنٹ جو ہے ہمارے پاس نہیں ہوتی جو کہ ہمارے پاس کیا ہوتی ہے جو ہمارے لیے ہم کہتے ہیں کمرشلی ہمارے لیے گود ہوتی ہے کیوں کیونکہ جب ہمارے پاس ایک ریگلر پیٹرن آتا ہے تو اس کی کرسٹلینٹی کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں یعنی کہ اس کی نیچر جو ہے وہ کرسٹلین ہو جاتی ہے سختی اس میں آ جاتی ہے تو پولیمر تو ہم اس لئے یوز کرتے ہیں کہ فلیکسبل ہو ہمارے پاس ٹیک ہے فلیکسبلیٹی اس کی انکریز کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو ارینجمنٹ جو ریگلر ہوتی جاتی ہے اس سے ہمارے پاس اس میں کرسٹلینٹی بھڑتی جاتی ہے اور اس طرح سے اس کے ٹوٹنے کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں بریکج جو ہے ہمارے پاس اس میں زیادہ آ جاتا ہے اس کے چانسز ہمارے پاس زیادہ ہوتے ہیں اس لئے کمرشلی جتنے بھی چیزیں پرپیر کی جاری ہوتی ہیں وہ ہمارے پاس سٹرکچر کس چیز کو زیادہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس لیا جاتا ہے جی اے ٹیک ٹیک پولی سٹائرین کو تو یہ ہم نے دیکھا دو ایڈیشن پولیمر جس میں ہم نے پی وی سی پولی وینائل کلورائیڈ کو دیکھا ٹھیک ہے اس کی پولیمریزیشن دیکھی اس میں سٹیبلائیزر وغیرہ جو ایڈ ہو رہے ہوتے ہیں اور اس کی اپلیکیشن بھی دیکھ لیں اس کے علاوہ پولی سٹائرین کی بات کی ہمارے پاس دو ڈیفرنٹ پولیمریزیشن کو فالو کیا جا رہا ہوتا ہے اس کی پولیمریزیشن کے لیے اس کی ہم نے ڈیفرنٹ اپلیکیشن دیکھی اور اس کی ڈیگرائیڈیشن کس سے ہو جاتی ہے ہمارے پاس آرگینک سولونٹس ڈیفرنٹ یوز کی جا رہے ہو موسٹلی ٹی ایچ ایف سے فورن سے یہ جو ہے وہ پگھل جاتا ہے بلکل گھل جاتا ہے اگر پولیس ٹائرین ہم لیں اور اس کے اوپر ٹی ایچ ایف ڈال دیں تو یہ بلکل پگھل جائے گا اور ڈیفرنٹ ہم نے اس کی جو ہے ٹیکٹیسٹی کی بھی بات کی